ہر انسان اس دنیا میں ہر چیز کو الگ نظریے سے الگ پوائنٹ آف یو سے دیکھتا ہے ہم سب میں سے کچھ کا ماننا ہے کہ نیا سال ایک نئی شروعات ہوتی ہے تو کچھ اس نئے سال کو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے وہ سنتے ہیں چاس سلام کے اس ایسے کی زبانی چاس اپنے ایسے کا سٹارٹ تو برث ڈیز سے کرتا ہے کہتا ہے کہ ایک انسان کی دو برث ڈیز ہوتے ہیں وہ کیسے کہتا ہے کہ ایک دن تو وہ ہے جس دن یہ انسان پیدا ہوا تھا اور ایک دن وہ ہے جس دن یہ انسان اپنی برث ڈیز مناتا ہے لیکن آج کل یہ برث ڈیز کی جو ٹریڈیشن ہے نا یہ بچوں تک رہ گئی ہے بڑے جیسے اول ڈیز میں مناتے تھے نا پرانے دور میں اب ان برث ڈیز کا فیشن ایست ایست بڑوں میں کم ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد چارلز یہ سب بتانے کے بعد کہتا ہے کہ نیو یئر کوبلر ہو یا کنگ ہو امیر ہو یا غریب ہو سب ایک ہی طرح ایک ہی دن مناتے ہیں فرس جنوری وہ دن نئے سال کا ہوتا ہے جب سب کچھ نہ کچھ آنے والے سال کے لئے ابجیکٹیوز رکھتے ہیں مقاصد رکھتے ہیں ایمز رکھتے ہیں کچھ ارادے بناتے ہیں نئی ریزولیشنز اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں آنے والے سال میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے یہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں خیر اس کے بعد چارلز بتاتا ہے کہ بیلز جو ہے نا یہ بچنا شروع ہو جاتی ہے ان بیلز کے بجنے کا مقصد یہ تھا کہ نیو یئر آ رہے ہیں اور یہ بیلز کہاں بے بج رہی ہیں یہ چرچ میں بج رہی ہیں یہ بیلز سال کی گزرنے کی یاد دلاتی ہے ان بیلز میں غم و غصہ پرشانی مسیبتیں دکھ تکلیفیں کامیابیاں خوشی اور اچھا پاسٹ اچھا ماضی شامل تھا ان میں سے ایک بیل تو پرانے سال کو گوڈ بائی کہتی ہے اور ایک بیل نئے سال کو ویلکم کرتی ہے چارلز کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ مجھے جاتے ہوئے سال کے جانے سے دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس جانے والے سال کی وجہ سے کچھ خوبصورت یادیں ختم ہو جائیں گے چارلز کا مانا ہے کہ یہ بیلز جو ہے نا اس کے بجتے ہی پرانے سال کی یادیں پرانے سال کے پرومیسز پرانے سال کی ریزولیشنز یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد چارلز بتاتا ہے کہ پرانے سال میں ہر اچھے برے کاموں کی یادیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ اپرچنٹیز جو اس جاتے ہوئے سال نے دی تھی نا ان اپرچنٹیز کی کھونے کا غم بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ پرانے سال کی بیلز یاد دلاری ہوتی ہیں کہ کاش میں نے وہ کام ایسے کر لیا ہوتا کاش میں اس چانس کو ضائع نہ کرتا کاش میں ٹائم کو ویس نہ کرتا کاش پھر اسی بیل کے بجتی ہی ایک کاش رہ جاتا ہے اور پشتاوے میں ہم کہیں ڈوب جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں تنہا ہو جاتے ہیں اب یہاں پر لیمب نئے سال کو پرانے سال سے جوڑ کر ہمیں نیو یئر کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہے تاکہ جو غلطیاں پرانے سال میں کی تھی وہ اس نئے سال میں رپیٹ نہ ہو اب چالس کہتا ہے کہ نیو یئر جتنا زیادہ ہم سیلیبریٹ کرتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ ہم موت کے قریب آتے جائیں گے ہر نیا برتڈے ہر نیا نیو یئر ہمارا ایک سٹیپ ڈیتھ کے قریب کر دیتا ہے اس کے بعد آخر پر چالس بتاتو ہی کہتا ہے کہ جو سال گڑ بائے کہہ کر گیا ہے اس میں فیلئرز اور سکسس کو دیکھا ہے ہم نے جابز اور پرموشنز سب کا پتہ ہے مگر آنے والا جو سال ہے نا وہ ایک مسٹری کی طرح آ رہا ہے کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوگا کیا ملے گا کیا کھوئیں گے کیا پائیں گے سب کچھ ایک شپے خزانے کی طرح ہوتا ہے ایک بات کلیر کرتا جاؤں کہ چالس ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ کا پاسٹ ہے اس میں جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جو آپ نے فیلئرز دیکھے ہیں ان سب کو نیو یئر کا ایک حصہ بنا کر فیلئرز اور بیڈ ایکسپیرینسز کو سکسس اور گوڈ ایکسپیرینسز میں بدلنا ہے پاسٹ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ پاسٹ کی مسٹیکس آنے والے سال میں ریپیٹ نہ ہو امید کرتا ہوں یہ ایسے آپ کو کلیر ہوگے ہوگا چالس لیم کی جتنے بھی ایسے آپ کو سکرین پر یا پلیلیسٹ میں نظر آ جائیں گے اگر یہ ایسے اچھا لگ ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ میں لازمی جئے گا شکریہ